موسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ اتنی پرستیش کرنے کے بعد تو خوشی بنتی ہے حالیلویہ اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہم اس خوراک کو روحانی خوراک کو کھانے کو تیار ہیں حالیلویہ زور در تعلیوں میں خدا کے خادم کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے زور در تعلیوں بچائیں گے پریز سالات پریز حالیلویہ حالیلویہ دل کی گہرائیوں سے خداون خدا کا شکر گزار ہوں جس نے یہ فضل دیا کہ ہم سب اس قدر سردی میں بھی خداون کی حضوری میں موجود ہیں اور یہ خدا پر ایمان اور بروسے کا ایک زبردست نشان ہے آپ اپنے لیے تعلیوں بجا سکتے ہیں زور در تعلیوں زور در تعلیوں مشکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ پریز لڑ حالیلویہ پریز لڑ خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ ہمارا خداون ہمارے ساتھ اور وہ ہی ہماری قوت اور وہ ہی ہمارا سور اس بات میں شک نہیں اس بات کو گھر سکتے ہیں جو میں ابھی کرنے کو دی پار ساپ اس بات میں شک نہیں جب میسج کا ٹیم آتا ہے وہ ہی نیند پوری کرنے کا بھی ٹیم ہوتا ہے کچھ غلط تو نہیں کہا اب ہو سکتا ہے آپ کو نیند آئے اور یہ ابلیش کا بڑا منصوبہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ لوگ کلام سنیں وہ نہیں چاہتا کہ لوگ تدبیت پائیں وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کی اصلاح ہو کیونکہ کلام کے سننے سے کلام کی قدرت سے زندگی کا بدھیل ہوتی ہے یہ بڑی اور افضل بات ہے کہ اس کی پرشتش کی جائے اور یہ پرشتش کا یہ وقت زبدست برکت زبدست حضوری یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حصہ جو ہے بے میں نہیں ہے اس میں بھی لوگ برکت پاتے ہیں شفا پاتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں انوحل ہوتے ہیں گھارے ہوتے ہیں تالی بجا رہے ہوتے ہیں جوم رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں تھے آئی کہنے ہوں لے یہ پارسہ بڑا چھگا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں نیند نہیں آتی ہے اور پینٹی کاسٹر کلیسیاں میں یہ زبردست بات ہے کہ کھڑے ہو کر پرشتش کی جاتی ہے اور یہ کلام کے مطابق ہے یہ اس کو کبھی بھی اس طور سے نہ سمجھیں یہ خدا کی عزت ہے خدا کی تعظیم کچھ میں کھڑا ہونا اور اس کی استائش کرنا یہ بھی بھلی اور افضل بات ہے اب میں آپ کو ایک اجازت دے رہا ہوں سچی دل سے اگر کسی کو نیند آئے تو وہ ضرور سوئے اور سوتے سوتے یہ خیال رکھے کہ وہ اس طرف نہ گرے ادھر گرے گا تو کیا ہوگا نال والے دن بھی نیند خراب ہو جائے گی اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہشیار رہے سونا ہی ہے تو بڑی ہشیاری کے ساتھ سننا ہے تو پھر اس سے زیادہ ہشیاری کے ساتھ سنیں سبردار ہو جائیں ابلیس نہیں چاہتا کہ کلام سنیں اور میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں کلام کے سنتے سنتے آپ کی زندگی میں ایک بڑی بردد زور سے نازل ہوگی گھر سالوں میں جو ناکامیاں ہیں یا کئی ایک خدا کے ساتھ ہمیں جو ہے شکایت ہے بڑیوں دعا ہمارے کیتے ہیں سننے گئے چار چار کہنٹے دعا کیتے ہیں کچھ نہیں بنا روزہ بھی رکھتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے باغور خدا کا کلام سنا تو آپ جب دعا کریں گے آپ کی دعا پھوئی نہیں ہوگی آپ کہنے چکھیں گے اور آپ کو جواب نہیں چاہیں گے آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو پھر بے شک اجازت ہے سونے کی پھر کوشش کریں کہ آج سونا نہیں آپ نے اشارہ رہنا ہے اور کلام کو باغا اور سننا ہے ہر سال ہم ایک کلنڈر جو ہے وہ نکالتے ہیں اور یہ کلنڈر اس کو کلنڈر کہنا چرچ کے لیے انتظامیاں کے لیے تو میرا خیال ہے بے مہنی ہے کیونکہ یہ ہمارا پلینر ہے اس میں پورے سال کے پلین ہو چکے ہیں کونسی میٹنگ کب ہوگی کیسے ہوگی کس دن ہوگی سب باتیں اس میں ہیں یہ پلینر ہے پلینر آپ تک پہنچ چکا ہے اور پلین کے تحت یہ کلنڈر پر ایک آیت جو ہے ہر سال دی جاتی ہے اور اسی آیت کو ہم اس قدیس کی نائت عبادت میں ہمیشہ پریت بھی کرتے ہیں کتنے لوگوں کو کلنڈر ملا ہے پریز اللہ کلنڈر کی آیت کسی کو زبانی یاد ہے آجے بھائی بھر فر اس کے لئے تعلیہ پہلے سے بجھا دیں پریز اللہ اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا کہ میں ان کو ان کی دعا کوشش اچھی ہے اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے حمد کی ہے سامنے آگے ہے جی پریز اللہ پر سب کلنڈر لے کے سامنے آجے اب بلندوات سے اس آیت کو آپ ہی پڑھ دیں ڈالی لے کے سامنے آجے حنیز کہہ نہ کہہ نہ کہہ نہ چھین گے ابھی پھر سے پڑھ دیں حوالہ بھی بتا دیں ان کو جی پریہ اللہ تینکیو خدا حمد آپ کو بڑھ کر دیں ابھی سن لی ہے چلے اس کے مفہوم پر بات کرتی اور یوں ہوگا جب وہ دعا کریں گے اور وہ ابھی اپنی دعا پوری نہیں کر پائیں گے ابھی دعا کار ہی رہے ہوں گے اور میں ان کی سن لوں گا ابھی تو اچھا لگ رہے ساب کو کہتے ہیں پاسٹر آشر پاسٹر آشر اگلی واری کلنڈر نام نہ ہو کوئی فیدہ نہیں یہ پڑھتے پڑھتے بھی نہیں ہے خاص بات جو ہوئے وہ تو ہمیں ہمیشہ خیال کرنا ہے اور جی ہوگا کہ وہ ابھی دعا کر ہی رہے ہوں گے کر ہی رہا ہوگا کر ہی رہی ہوگی اور ابھی وہ کہہ بھی نہ چکے گا چکے گی اور میں سن لوں گا اسے جواب مل جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں بہت دفعہ ہم لمبی لمبی دعاوں میں ہمیشہ رکے رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا ہے ہر کلیسیا میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ گھنٹوں گھنٹے دعا کرتے ہیں فل نائٹ دعا کرتے ہیں اور دعا کی تلقین کرتے ہیں دعا کے لیے لوگوں کو ابھارتے ہیں دعا کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں ان کی لالچہ ہے کہ لوگ ضرور دعا کریں اور دعا کرتے ہی رہیں اور کرتے رہتے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں اور ابھی تک یہی عمل جو ہے اس کو دھرائیا جا رہا ہے ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ کلام کیا کہتا ہے کلام ہم سبوں کے لیے کس قدر بڑی امید دیتا ہے ہم سبوں کے لیے کس قدر بڑا وعدہ دیتا ہے کس قدر بڑی عظیم بات کہتا ہے کہ وہ ہنوز کہنے ہی چکیں گے اور میں ان کی سننوں تھا یہ کن کن یہ ہے جو دعا کرتے ہیں جو ارادہ میں قائم رہتے ہیں جی لیکن کے لیے ہنوز وہ کہہ نہ چکیں گے اور میں ان کی سننوں تھا ارادہ میں قائم رہنے والے ہی دعا کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں خالہ تک سنی نہیں گئی پیچھے سے ایک جواب تھا جی ایلٹر صاحب نے کہا تھا جو دعا کرتے ہیں سنی نہیں گئی یعنی ہے لیکن کس طرح وہ کون لوگ ہیں جن کی بابت ایسا کلام ہے یا زبور کی کتاب میں ایک بڑی زبدست بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے اور تسی کہہ رہے محبوب ہو بھائی کہہ رہے ہیں یہ سوڑتاں کر رہے ہیں لگ گئے رہے ہیں اور میرے خالے ٹیپ ہوئی ہے دھراتے 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 سناتے 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 کہتے کہتے میرے ونگو بڑے ہو گئے اور آج خدا کا شکر کرتا ہوں یہ بچی پاسٹر صاحب جنہوں نے پرشتش کی ہے یہ اس بچی کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں ہم نے ان بچوں کو گود میں لیا ہے ان کے لیے دعا کی ہے اور ہرگر یہ معلوم نہیں تھا کہ آہ کے سٹیج مال لینگے ہاں سٹیج ہم سے چھین لیں گے لیکن یہ خدا کی مرسی ہے اور میں اس بات کے لیے خوش ہوں اور پاسٹر کاشف آپ نے ان کو ٹائم کم دیا ہے اس بات کو بھی نوٹ کریں ہمیشہ جب میمان آتے ہیں ان کا خیال کریں اور اے ہو جہے میمان ہو جہے وقت تو وہ پہلا آگے رہے نہیں تھے میمانوں کو انتظار کرتے کرتے کئی دفعہ ہم نے اپنی میٹنگ آپی چلا لی گئے ہاں جی لیکن میمان نہیں پہنچتے لیکن ایسے لوگ جو وقت پر آتے ہیں ان کو پورا ٹائم دیا کریں ہم کیا بات کر رہے تھے پتہ لگ جے جاگ دے ہو ہاں جی کیا بات کر رہے تھے اگلے وقت میں ہم تھوڑا تیزی سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے وقت کی کمی ہے ہمارے پار ہاں جی میں نے یاد کرا دو کی کہہ رہے ساں جی ہاں وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے یا یہ والا حوالہ کہ ہنوز وہ کہہ نہیں چکیں گے اور میں ان کی سن لوں گا آپ کا شمار کن لوگوں میں ہے جب یہ کہا جاتا ہے سن کے سن کے اور پوری توہ جو کے ساتھ کیونکہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا موزہ ہونے والا ہے ایک بڑی تبدیلی آپ کی زندگی میں آنے والی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ آپ کہنا چکیں گے اور خدا آپ کی سن لے گا کہ آپ چاہتے ہیں ایسا ہو کہ آپ چاہتے ہیں ایسا ہو تو واقعی ایسا ہونے والا ہے جب ہم تعلیم پا جائیں گے سمجھ جائیں گے تو یہ ممکن ہے یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں ہنوز کہنا چکے گا اور میں ان کی سن لوں گا یا زبور کی کتاب ایک سستائیس زبور کی آخری آئیت اس میں وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے یہ دونوں ایک ہی جیسی بات ہے اور یہ دونوں شخص ایک ہی ایمان یا ایک ہی بروسے کے لوگ نظر آ رہے ہیں اپنے محبوب کو وہ نیند ہی میں دے دیتا ہے اسی کرے محبوب ہیں کیا آپ خدا کے محبوب ہیں؟ کوئی پریشانی؟ کوئی پریشانی؟ ہاں بھائی نظیر؟ کوئی پریشانیوں کی بات ہے؟ ہاں؟ یہی بات آگے آگے بڑھ کر سمجھ میں آئے گی یہی بات ہے کتنے لوگ ہیں جو مسیعہ کے محبوب ہیں جرہا ہاتھ اٹھا کر فیضا میں لہر آ دے ہم سب مسیعہ کے محبوب ہیں زبردست ہیں اب سوال یہ ہے کہ کون سے محبوب ہیں؟ کیا ایسے محبوب ہیں جن کو ہمارا خدا ہمیں نیند ہی میں دیتا ہے؟ کیا ہم ایسے محبوب ہیں؟ ہم ہنوز کہنا پائیں اور ہماری سنی جاتی ہے؟ یا ایسے محبوب ہیں کہ ہم گھنٹوں گھنٹی روز 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 دعا کرتے ہیں ماسی نو شفا دے، پوپی نو شفا دے، پین نو شفا دے اور جڑا بیٹا بے کی ہے، گوانڈیاں والے میں چکر مار لیں انہوں دی بھی پرابلم ہے اور کئی طرح سے ہم مانگتے مانگتے ہمیں گھاڑی دے دے، فریج دے دے اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا مانگا ہے اور مانگتے چلے جا رہے اور ابھی بھی چاہتے ہیں ہمیں اور سرف راز کردے ہم اور کہتے چلے جا رہے، بھوڑے ہو گئے اور کہتے چلے جا رہے کیا اس طرح سے بات بنیں گی؟ کیا اس طرح سے بات بنیں گی؟ کیا اس کے محبوب جو ہیں؟ ایسے محبوب نہیں ہونے چاہیے ہنوز وہ کہنا چکے ہیں اپنی دعا مکمل نہ کر پائیں اور خدا ان کو جواب دے دیں اور یہ حوالہ یہی سکھاتا ہے اس کو جلدی سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے میرے پاس تو بہت سارے وہ تھے کیا کہنا چاہیے؟ بائبل میں سے حوالے تھے جن کو میں بیان کر سکتا تھا بہت سارے ایسے لوگ جن کی بابت خدا ان نے ان کی سنی لیکن ڈینیل کی کتاب نام باب میں آ جاتے ہیں اور اس کی چوتھی آیت سے پڑھنا شروع کر رہا ہوں اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند خداوند عظیم اور محیب خدا تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے اہد اور رحم کو قائم رکھتا ہے دعا کا بڑا زبدست تاریخ کا یہاں نظر آتا ہے یہ ڈینیل جب دعا کرنا شروع کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ خداوند کی حضوری سے کچھ حاصل کرے جب وہ خدا کی حضوری میں بیٹھتا ہے دعا کو شروع کرتا ہے تو وہ اس دعا کو اس طرح سے شروع کرتا ہے گویا مجھے یہ لگتا ہے یہ سمسی نے جو دعا ربانی سکھائی ہے جو پہلا حصہ ہے جو شروع کا ہے اس میں وہ ساری باتیں جو ہیں جس طرح سے دعا کرنی چاہیے وہ نظر آتی ہے کہ پہلی بات وہ اقرار کرتا ہے اور اقرار کیا ہے کہ تو خداوند عظیم اور محیب خدا ہے اور تُو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے ایک اہد کو قائم کیے ہوا ہے اور وہ اہد جو ہے وہ رحم کا اہد ہے کیوں تُو نے ایک اہد قائم کیا ہے کلیسیہ کے ساتھ تُو نے کلیسیہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ میرا رحم جو ہے وہ ہمیشہ تمارے لیے ہے اگر کوئی شخص اپنی لیاقت کی بات کرے اگر کوئی شخص اپنی راستبازی کی بات کرے اور اگر کوئی شخص اپنی دعاوں پر فخر کرے اور رحم نہ مانگے تو اگر اس کو رحیم نہیں جانتا تو وہ رحمت کو حاصل نہیں کر سکتا اس نے اقرار کیا ہے اس کا اقرار زبردست ہے دعا مانگنے کی کا طریقہ اس کا شروع بہت زبردست ہے اور وہ اقرار کرتا ہے کہ تو رحیم ہے تو ہی غفور ہے تو ہی شفیق ہے تیری شفقت اور تیری رحمت جو پشت در پشت تیرے لوگوں کے ساتھ ہے تیری رحمت اور شفقت تیرا پیار جو ہمیشہ کلیسیہ کے لیے ہے جو عبدی ہے اس کا میں اقرار کرتا ہوں اب وہ دعا کرنا شروع کرتا ہے جب وہ خدا ان کی استائش اور تعریف اور تمجید کرتا ہے جب اس کے نام کو وہ ڈیاتا ہے اقرار کرتا ہے تو اگلے سے میں پانچویں آیت میں دعا کا آگاز شروع ہو جاتا ہے اور اقرار کا میں یوں کہوں کہ اقرار جو ہے اس کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے پانچویں آیت میں نے گناہ کیا ہم برگشتہ ہوئے ہم نے شرارت کی ہم نے بغاوت کی بلکہ ہم نے تیرے احکام ہم اور آئین کو ترق کیا اب یہ اقرار کہ تو رحیم ہے لیکن ہم نے گناہ کیا ہے ہم برگشتہ ہوئے ہیں ہم نے شرارت کی ہے ہم نے بغاوت کی ہے ہم نے تیرے آئین کو کو تیرے دستور کو تیرے قانون کو تیرے شریعت کو ترق کیا ہے اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا ہوئے جنہوں نے تیرے نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرہ سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا اور اس کو جب ہم پڑھتے ہوئے آٹھمیں آیت پر پہنچتے ہیں بلکہ دسویں آیت میں تو لکھا ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے نبیوں نے کلام کیا ہے خادموں نے کلام کیا ہے ہم شنوا نہیں ہوئے ہم نے اس کلام کو سنا ہی نہیں ہم نے کانی نہیں دھرہا ہم نے توجہ نہیں کی ہم نے ترجی نہیں دی کہ کلام کو سنے اور کلام کو نہ سننا جو ہے بڑی مصیبت اور پریشانی کا نشان ہے اس لیے تو یہ کہتا ہے کہ ہم برگشتہ ہوئے ہیں اس لیے تو کہتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ ہم تیری حضوری سے دور نکل گئے ہیں کہنے والا کون ہے کہنے والا کون ہے دینیل نبی کہنے والا کون ہے جی دینیل نبی کی دعا ہے یہ ٹھیک ہے وہ خدا کی حضوری میں آیا ہے اور ایک بڑے بید کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور اس لیے وہ خدا کی حضوری میں آیا ہے جب دعا کی ہے تو پہلے وہ کہتا ہے کہ تُو رحیم ہے اور تیرا رحم ہمارے لیے کافی ہے پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اپنی برگشتگی کا اقرار کرتا ہے اور وہ اس بغاوت کا اقرار کرتا ہے جو اس کے کلام سے اس نے کی ہے قوم نے کی ہے کلیسیہ نے کی ہے اور جب وہ ان باتوں کو دھرا رہا ہے تو اس نام باب کو ضرور گرجا کر پڑھئے گا دینیل کی کتاب اس کا نام باب جو ہے اور کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں کہ میں سب باتوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں گیارمی آیت ہاں تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہو اور اگلے سے میں اس لیے جو موسیٰ کی طریعت میں لانتیں لکھی ہیں وہ ہماری زندگیوں پر آہ ٹھہری ہیں جب کلام کو ہم توڑتے ہیں جب کلام کے شنوا نہیں ہوتے جب کلام کو ہم مانتے نہیں تو پھر کیا آئے گا برکت آئے گی لانتے آئیں گی کئی دفعہ کئی لوگ جو ہیں آج ٹیلی فون پہ میری بات ہو رہی تھی ایک خاندان کے ساتھ میاں بیوی تھے تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی خداوند کو دے کہتے ہیں کہ جی ساڑھے تے جادو ہندہ ہے ساڑھے تے ٹونہ ہندہ ہے ساڑھے تے خون ہندہ ہے سانس بھند ہو جاندے ہیں بدروما پچھے پھنیا ہوئی ہیں بات ایسی کر رہے ہیں میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں سچی توبہ کریں اور ان کو میں نے کہا کہ کلام کے سنتے سنتے آپ بدل جائیں گے آپ کی بیماری آپ کا دکھ پریشانی جاتی رہے گی اور میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے پیچھے ایک دعا کریں اور وہ بچی ایک دم سے اس نے کہا پارزی صاحب میں نے توبہ کی ہے میں نے ببتسمہ لیا ہوا ہے میں نجاتی آفتہ ہوں زبردست ہے کاش یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اور ہر وہ شخص جو بعد میں اس ویڈیو کو دیکھے اور سنے وہ نجاتی آفتہ ہو اور حقیقی نجاتی آفتہ ہو میں گزرے دنوں میں خداون کی حضوری میں تھا اور خدا نے میرے ساتھ بہت سا کلام کیا ہے امانداروں کی حالت میرے سامنے رکھی ہے ان میں سے ایک بات آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دعا کرنے والے بہت ہیں اور یسوسی نے کہا کہ جب تُو کربانگاہ پر جائے اپنی کربانی چڑھانے کے لیے آج یہی کہا جاتا ہے کہ کربانی خداوند حضور چڑھاؤ ہونٹھا نہیں کربانی ہونٹوں کی کربانی جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں کونسی کربانی چڑھا رہے ہوتے ہیں بچڑے کی بکرے کی کمری کی نہیں ہم کربانی اس وقت ہونٹوں کی چڑھا رہے ہوتے ہیں اور یسیم سی نے کہا کہ جب تُو کربانگاہ پر کربانی چڑھائے اور تُجھے یاد آئے میرے بھائی سے میری نرازگی ہے تو کیا کر کیا کر کربانی کو چھوڑ دے اور جا کر اسے صلا کر اور اگر وہ کربانی چڑھانے والا کربانی نہیں چھوڑتا کربانی چڑھاتا جا رہا ہے پھر قیندہ رہے پھر سناتا رہے اور پھر یہ یاد رکھے کہ وہ خداون کی حضوری میں اس گرد سے آیا ہے کہ میں برکت پاؤں کیونکہ اس نے قانون کو توڑا ہے خدا کے کلام کا لحاظ نہیں رکھا وہ برکت پائے گا یا لانت جی ایلڈر صاحب کیا پائے گا جی پھر صاحب تسی بھی تصدیق کر دو لانت ہی پائے گا اور اسی طرح بہت سارے لوگ اسی طرح کی دعائیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ دوسرے کی آنکھ کا تین کا ان کو نظر آتا ہے اپنی آکھ دا شتہیر نظر ہی نہیں ہوندہ تے بیٹھے دبا مات تے پھر کر دے رہن چار چار کینٹے لان اٹھٹ کینٹے لان فول نائٹ کرن ہاں جی پھر کیا بنے گا ہاں جی سنی جائے گی ہاں اہب جوئی کرنے والے ہاں سنی جائے گی اور یہ سب کون ہے ماندار نجات یافتہ یہ گناہ کن میں پائے جاتے ہیں انہوں گناہ کہیے یا گلتی کہیے گناہ ہی کہے سکتے ہیں پارس صاحب گناہ کہیں گے گلتی کہیں دونوں ہی کہہ لیں پارس صاحب کہتے ہیں زبردست دے دونوں پاس سیرا کھلے چاندینے کے کلیسیا جفیر آئیے پریز لان دونوں اس کو غلطی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جب کلام کو توڑا ہے تو گناہ ہے جس نے حکم کو توڑا ہے وہ گناہ ہے اور گناہ کی تشریح یہ ہے شریعت کو توڑنے کی تشریح یہ ہے کہ اس کے حکم کو توڑنا گناہ ہے باگے ادن میں کیا ہوا تھا انہوں نے حکم ہی تو توڑا تھا تو وہی گناہ تھا آج بھی حکم توڑنا گناہ ہے اور جب یہ سمجھ نے یہ کہا ہے تو پھر ایسا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اب اٹھاروی آیت پہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس وقت بہت کام ہے اٹھاروی آیت دینیل نام اباب اٹھاروی آئے اے میرے خدا کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ورانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ کہ ہم تیرے حضور اپنی راستبازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہائیت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں گوھر سے سنیے گا آپ ایک ایسے رخ پر جا رہے ہیں جس میں ایک بڑا موجزہ آپ کی زندگی میں ہو جائے گا آپ ایک موجزے کو قبول کر لیں گے یہاں دینیل جو ہیں دعا کرتے ہوئے یہ پورا نام اباب جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میں تو بیٹ میں کچھ چھوڑ کر کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اٹھاروی آیت میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہہ خدا کان لگا کر سن آنکھیں کھول کر ہمارے ورانوں کو دیکھ کئی دفعہ ہم اپنے ویرانے جو ہیں ہمارے اندر جو بے ترتیبی ہے جو بے رخی ہے اس کو ہم جانتے نہیں ان پر نگاہ نہیں کرتے نہ وہ خدا کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کا رحم ہو جائے اور اس کی شفاہ ہماری زندگی میں ہو جائے ہم اس کا اقرار نہیں کرتے اور ان ورانوں کو اسی طرح سے چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح سے رہنے دیتے ہیں اور ہماری زندگی میں ایک بڑا پرابلم آ جاتا ہے ورانوں میں سے ایک بات میں کہتا ہوں میرے پاسٹر جو میرے نوٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہے پاسٹر کاشف مجھے کہہ رہے تھے احسا کرے ہو کہ چرچ تو علاوہ رکارڈ کرا لے کیونکہ چرچ میں اترہ ٹیم دی ہوتا اور میں چاہوں گا کہ چرچ کے بعد اس کی رکارڈنگ کروں ایک بات انجیل بتاتی ہے انجیل میں یہ لکھا ہے کہ تمہاری خفگی اس سے پہلے بول لیتے ہیں گصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو تمہاری خفگی ہاں جی اگلی بات کسی کے ذہن میں آ رہی ہے ہاں جی موشہ اندریاس کے لیے تعلیاں بجھا دیں تمہاری خفگی جو ہے سورج گروب ہونے سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے تو آڈی نرازگی سورج گروب ہونے سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے اور اگر ہم نے اس کو قبول نہیں کیا یہ نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورانہ ہے یہ بے ترتبی ہے یہ ہم شنوا نہیں ہوئے کلام کے کلام کو ہم نے پورا نہیں کیا اور اگر یہ حالت ہے اور چار کا انٹیدی دوا ماسی نو شفاہ دائے گی آلی اور کچھ بنے گا ہاں کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا دل صاف نہیں ہے ہم نے اپنا دل خداون کو نہیں دیا اور اگلیسے میں بڑے زبردست اسی آیت میں ہے خدا کا بندہ دینیل کہتا ہے کہ ہمارے ورانے جو ہیں ان پر نگا کر آنکھیں کھول کر ان پر دھیان دے اور میں نے ایک جو ہے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی ہے اس طرح کی بہت سی ہوں گی آپ ان پر گوھر کر سکتے ہیں اور اگلیسے میں کہتا ہے کہ ہم تیرے حضور اپنی راستبازی پر تکیہ نہیں بلکہ تیری رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں ہم اپنی راستبازی پر تکیہ نہیں کرتے کئی دفعہ راستباز لوگ کئی دفعہ ایماندار لوگ وہ اپنی راستبازی پر اتنا تکیہ کرتے ہیں اپنی راستبازی پر اتنا بروسہ کرتے ہیں اپنی راستبازی پر اتنا گمنڈ کرتے ہیں اپنی راستبازی پر اتنا گرور کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں اس طرح سے ہوتا ہے وہ کسی گناہ گار کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک دم سے ان کے ذہن میں آتا ہے اے گناہ گار تے میں راستباس اور یہ کلیشیا میں ہے امانداروں کی زندگیوں میں ہے اور وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں میں نجات یافتہ اے غیر نجات یافتہ اس کو حقیر جانتے ہیں اس کو ناچیز جانتے ہیں اس کو بےوجود سمجھتے ہیں کیونکہ اے خداہد ایک اول آگن کہ نینے ایسی توبہ کر لی ہوئی ہے اور کیسی تیری توبہ ہے بھائی کے ساتھ صلاح نہیں ہے کیسی تیری توبہ ہے کیسا تیرا روزہ ہے یسایہ اٹھاون میں بڑا زبردست درس قوم کو خدا نے دیا ہے یسایہ کی کلیشیا کے ساتھ خدا نے بڑا کلام کیا ہے اور یسایہ کی کلیشیا جو ہے اٹھاون باب پڑھئے گا یسایہ اور اس میں کلیشیا جو ہے وہ شکوہ کر رہی ہے خدا کے ساتھ گلہ ہے تو ساڑی رہی سندھا آج بہت سارے لوگ چار چار چھے چھے گھنٹے دعا کرنے والے دعا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے بری بات نہیں ہے لیکن درست ایمان میں درست طریقے سے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دیں یہ میرا جو ہے کہنے کا مقصد ہے چھے گھنٹے کی دعا فضول نہیں ہے اگر آپ نے اپنا دل وقت کے ہی خدا من کو دیا ہے اور چھے گھنٹے کی دعا اگر آپ صرف راستبازی خدا کو پر ظاہر کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو خدا دلو اور گردو کو جاننے والا ہے کہ نہ گدو راستبازے گلی چو ڈنگ دیا تیری آنکھاں کی تھی سانو وہ نو بتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا تو کیاں کھڑا تھا اور وہاں سے تو نے کیا لیا تھا وہ یہ بھی جانتا ہے وہ سب جانتا ہے اس کی آنکھیں جو ہیں زمین پر لگی ہوئی ہیں اور وہ سب کو دیکھتا ہے اس کے سامنے کچھ پشیدہ نہیں اور لکھا ہے یہاں خدا کا بدہ دینیل یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی راستبازی پر تکیہ نہیں کرتے جب ہم مسیح کی خدمت زمینی خدمت کے دور کو دیکھتے ہیں اس دور میں فقی اور فریسی یہودیوں میں ایک ایسا ایسے یہ فرقے تھے ایسیاں مشنہ سن جن کو یہ پورے طور سے آج کی ایک ایسی کلیسیاں کے بابت نام لیں دیار ہاں جی ہاں نہ لیے ہاں جی ایک ایسی کلیسیاں جو سمجھتی ہے کہ ہم نجاہت کے ٹھیکے دار ہیں اسی طرح وہ بھی تھے ایک دن ان کا ایک زبردست بندہ خدا کی خدا کی حیکل میں دعا کے لیے آیا اور ایک اور شخص بھی آ گیا دونوں نے دعا کرنی شروع کی اور یہ کیونکہ راستباز ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اماندار ہوں اس نے دعا کرنی شروع کی خدا ہوں میں تیرا شکر کرتا ہوں میں اس گناہگار کی ماند نہیں میں ہفتے میں دو بار روزہ رکھتا ہوں میں دہیئے کی دیتا ہوں راستبازی خدا کے سامنے اس نے بھیان کرنی شروع کی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے بڑا اچھا ہے دہیئے کی دینے والا ہے بڑا اچھا ہے ہفتے میں دو بار روزہ رکھتا ہے اور بھی کئی طرح سے وہ خدا کے آئین اور احکام جو ہے وہ مانتا ہے اور اپنے آپ کو راستباز جانتا ہے اس کو گناہگار جانتا ہے ان دونوں میں سے راستباز ٹھہر کر گھر لوٹنے والا کون تھا ہاں جی جنہیں اپنے گناہ ماندہ اقرار کی تھا ڈینیل بھی اپنے گناہ اقرار کرتا ہوں اور میں اپنی راستبازی پر تکیہ نہیں کرتا تیرے رحم پر تکیہ کرتا اور یہ ایک بڑا زبردست واقعہ انجیل میں ہمیں نظر آتا ہے وہ اندہ فقید جو ہے راہ میں بیٹھا ہوا ہے اور شور مچاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سمسی اسی راہ سے جا رہے ہیں وہ ایک زبردست طریقے سے شور مچانا شروع کرتا ہے اپنی التجا اپنی منت اپنی درخواست اپنی دھوا خدا ان کے حسور میں پیش کرتا ہے کہ اے ابن دعوت اے یسو مجھ پر رحم کھرم اج رحم منگن والے کون نہیں تکیہ کرن والے بڑے نے راستبازی یہ رحم کی ضرور ہوتے اسی تانو نہیں پتا میں ہر گر جے جانا تانو نہیں پتا میں دے اگگے جا کے بیٹھ نا تانو نہیں پتا پاد سامنو کی نا پیار کر دے نا تانو نہیں پتا کئی طرح سے ہم اسی بات سے سمجھتے ہیں کہ ہم راستباز ہیں اور تکیہ اپنی راستبازی پر کرتے رہتے ہیں لیکن خدا کا کلام سنی دینیل کی دعا پر گھوڑ کی جئے وہ کہتے ہے میں اپنی راستبازی پر نہیں بلکہ تیرے رحم پر تکیہ کرتا ہوں اور اگلے سے میں اے خدا سن اے خدا معاف کر اے خدا سن لے اور کچھ کر اے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیو نہ کر اسی سے میں وہ کہتا ہے کہ خدا سن اور کہتا ہے کہ معاف کر دے میری برگشتگی کو میری شرارت کو میری بغاوت کو میرے گناہوں کو میری بدیوں کو معاف کر دے اور سن اور دیر نہ کر اور دیر نہ کر جب کبھی ہماری سنی نہیں جاتی دعا کر رہے ہیں جواب نہیں آرہا تو کبھی ہم نے کہا کہ دیر نہ کر ادھر دیتہا نہیں کیا کبھی ہم نے کہا کہ یہ کیوں جواب نہیں مل رہا میں اپنے آپ کو قدامن کے حضور میں فروتن کروں آزز کروں کیونکہ مجھے جواب نہیں مل رہا نہیں ہماری گردن جو ہے اسی طرح سے اکڑی تنی اور ہم دعا مانگ رہے ہیں کھر کاش میری طرف بار بار دیکھ رہا ہے اور ہم بیس آیت پر آتے ہیں یہ دینیل نبی کی بات ہو رہی ہے اور یوں کہیں کہ انیس آیت کے بعد ہم بیس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنی اپنے اور اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا اور خدا اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا ہاں میں دعا میں یہ کہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویہ میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی کربانی کے وقت کے قریب مجھے شوا اور اس نے ایک دم سے اس حصے میں دیکھتے ہیں یوں ہی اقرار ہوا ہے اس کی رحمت کو اس نے جو ہے قبول کیا ہے اپنی راستبازی پر دکیہ چھوڑا ہے تو ایک دم سے دعا کا جواب جبرائیل فرشتہ لے لکھ تیز بروزی کے ساتھ اس کے پاس آگیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی اسی طرح سے سنی جائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتہ اے قدم سے جواب لے کر ہمارے پاس آجائے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری سنے ہنوز ہم کہہ نہ پائیں اور خدا ہمیں جواب دے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ایسے محبوب ہوں ایسے بندے ہوں ایسے لوگ ہوں کہ ہمیں نیند ہی میں ہمارا خدا جو ہے دے دے ہمیں بہت زیادہ مشکت نہ کرنی پڑے بہت زیادہ جو ہے تردد نہ پڑے تو پھر اس دعا کو آپ اپنے لئے ایک پیٹرن بنا لیں دعا میں جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو خالی کریں اپنے آپ کو ہلکہ کریں اپنے آپ کو پورے طور سے خدا کے ہاتھوں میں دے دینیل کی جواب دعا کا جواب فورا آ رہا ہے وہ ابھی منا جاتے اپنی خدا کے حضور میں رکھ رہا ہے جب وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی راستبازی پر تکیہ نہیں کرتے ہم تجھ پر بروس کرتے ہیں اور تیری رحمت کو مانگتے ہیں جس طرح سے اس اندھ فقیر نے خدا ان کے حضور کہا مجھ پر رحم کر مجھ پر رحم کر مجھ پر رحم کر کیا ہم رحم مانگنے والے ہیں کیا ہم اس کے انصاف کے سامنے کھڑے ہو ہرگز نہیں ہمیں عزز ہونے کی ضرورت ہے ہمیں فروتن ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے آئیں ہم اپنے سر خدا ان کی حضوری میں جھکائیں اور خدا ان کی استعش کرنا شروع کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا کا جواب آپ کو خدا ان جلد دے اور کہیں کہ خدا ان مجھ پر رحم کر